ایسے گرام چھوٹے بیٹھیا میں ساتھ سے ببھاک لا پروائی سامنے آئی ہے دراصل یہاں سے اکڑوں کی سنکھیاں میں سرکاری دبائیاں سڑکے کنارے اور ندی کے پاس ویکی گئیں ان سبی دبائیوں کو خراب ہونے سے پہلے ہی خلے میں فیک دیا گیا دباؤں کو جس راستے میں فیکا گیا ہے وہاں سے لگاتار لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے وہی ندی میں کئی لوگ نہانے جاتے ہیں ساتھ ہی جانبر بھی بڑی سنکھیا میں یہاں راستے سے گزرتے ہیں اور ایسے میں ان دباؤں کا کسی کو بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ضروری تھا کہ دباؤں کو کہیں سرکشت جگہ پر نسٹ کیا جاتا لیکن اس طرح سے دباؤں کو فیکنے اور سواستی بیبھا کی لاپروائی کو درساتا ہے اور بتا دیں کہ جہاں دبائیاں فیک ہی گئی ہیں وہاں سے کچھ ہی دوری پر اپس سواستی کے اندر دھرمپور اور سیترم ہیں آپ دباؤں کس نے اور کس کے کہنے پر فیک ہی گئی ہیں یہ جانچ کا وشہ ہے معاملے میں لزلے کے سواستدھکاری کا کہنا ہے یہ بخانجور اور باندیا اسپطال سے جانچ ٹیم بنائی گئی ہے ریپورٹ آنے پر وہ کاربائی کریں گے تو ہم کو بھی یہ سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ وہ دوائیوں 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 میں دھا کے آئی تھیں یا کسی کے دورہ سے جاتے ہوئے راستے میں گئی تھی کیونکہ نادی کا راستہ جو میں بات سکتا ہے وہ اکھامر ملاکہ ہے اور پھر میں نے نگلیشن کیا ہے کہ یہ سکتا ہے ابھی یہ کھنٹے کے دیتے ہیں عدد جانکاری سے سمجھتا جڑ گئے ہیں سوشیل سلام سوشیل جس طرح سے یہ دوائی پھیکی گئی تھی کیا اب تک ان دوائیوں کو اٹھفالیا گیا ہے جس سے کسی بھی جیو انہیں نہ خالیا فر نادی میں نہ بہجائیں جی بالکل یہ جو دوائی بلکل فیلی ہوئی چی نادی کے کنارے انہیں ہٹوا دیا گیا ہے یا نہیں سوشیل میں بلکل آپ کو ہٹوایاں نہیں ہے لیکن ہم نے سواکتا چکتے ہیں دوائی پھیکر گیا ہے یہاں کو ابھی چاہت کرائیں گے شریعہ پھولے معاملے پر نظر بنائے رکھی گا سوشیل تمام جانکاری کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ اب پھرکے گیا ہے